نون لیگ کو پی ٹی آئی کو آپ کا ووٹ شہر ووٹ کس کا نون لیگ پی ٹی آئی کو جی ووٹ نون لیگ دا نیوز ون میں آپ کا میز بان فیاش رازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اکاڑا کے الکا این نے ون تھرٹی ایٹ میں موجود ہوں بصیر پور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا گھر تصور کیا جاتا ہے زلہ اکاڑا کو یہاں سے دوہزارٹھارہ کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں موئین وٹو صاحب بھاری اکسریت سے کامیاب ہوئے اسی طرح اگر دوہزارٹھارہ کے عام انتخابات کی بات کی جائے تو دوہزارٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی میاں موئین وٹو صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے آئندہ الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے میاں ارشد مہار صاحب میدان میں اترے ہیں اسی طرح ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے میاں مہین وٹو صاحب میدان عمل میں آئے ہیں آئیے اس سلکہ کی عوام سے جانتے ہیں کہ وہ آئندہ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دینے جا رہے ہیں سلام علیکم جی ووٹ کس کا ہے موٹ شہر کا سلام علیکم اکٹھے بیٹھے ہیں ایک پی ٹی آئی کو ایک شہر کی جی پی ٹی ای کو ووڈ کو دینے بس دل کی مرضی لیبن سام Character ہاں بھولوں کا پی ٹی آئی سے محبت ہے آپ کا نواز شریف دی ووٹ کس کو نو لیگ کو کیا باج ہے ہمارے نو لیگ پسند ہے نو لیگ پسند ہے نو لیگ پسند ہے سلام علیکم جی ووٹ کس کا نو لیگ ووٹ کس کو دے ووٹ شیر کو آپ کا ووٹ اجیڑا اللہ کا مندہ ہوئے والا ہے یا سی ووٹ اللہ پاک دا سانو اللہ پاک نہیں دینا کس کو شیر کو دے شیر کو کس کو دے سنتا لیا یہ ووٹ آپ نے کس کو دے ہم تک کہہ رہے ہیں شیر کو آپ کا ووٹ کس کا ہے ساڑا ووٹ بھی شیر نالی ہے شیر نالی ہے ووٹ کس کا ووٹ چودری افتخار سانچ اچھر کا انشاءاللہ آپ کا ووٹ سر میرے بھائی چودری افتخار سانچ اچھر انشاءاللہ شخصیتی ووٹ دے رہے ہیں نہیں سر شخصیت کو ووٹ دے رہے ہیں یا سر شخصیت کو ووٹ چودری افتخار کو ووٹ آلٹی کو نہیں چودری افتخار کا ووٹ ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ ہے کس سے اسی جماعت کو اسی نون لیگ دیا ہے آپ کا ووٹ سارے نون لیگ کو دے رہے ہیں کیا وجہ ہے نون لیگ کو ووٹ بس سارے لاکھیں زیادہ کام نون لیگ نے کروایا ہے کیا کام کروایا ہے لات دات چیزیں جنہیں سنسولت نادرہ وغیرہ جس طرح سارے سڑکوالے معاملات نے سوئی قیس والے معاملات نے کافی چیزیں انہیں تابند رہے ہیں نون لیگ کو دے رہے ہیں نون لیگ ہے آپ کا موٹ کس کا ہے نون لیگ نون لیگ کی ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں نون لیگ نون لیگ کو دے پہلے ہو ببر شعر چودری افتخار آپ کسی آر رہے ہیں ن tom نواز شریف برش آپ کا موٹ نواز شریفき هنز شریف mur موٹ کس کو دینا ہے؟ موٹ نون لیگ دا کیا باج ہے؟ انہا کام ہی انہیں میاں کتے ہیں کوئی ایک کام بتا ہے؟ انہا نہیں نواز شریف دیا کمچ ہے کہ پی ٹی آئی دیا کمچ ہے؟ نواز شریف کا کوئی لیگ ہے؟ نواز شریف دا موٹر ویڈے چرایا تو کام ہی نگر آنے گا موٹر ویڈے بس ایک موٹر ویڈے بنایا ہے؟ اب بڑا کچھ کتے ہیں کوئی ایک اور بتا ہے؟ بسیرپور کے لیے کوئی کام ہے؟ دس میں پاس تو کتی؟ میری الحمدلللہ لاگ ریجویٹر تینوں لیپ ٹوپ ملیا ہونا ہے؟ نہیں میں نے نہیں ملیا پھر تورے نمبر ہی نہیں انہیں آئے ہونا ہے؟ میں نے اللب کیا ہوئے پھر تینوں لیپ ٹوپ ہی نہیں ملیا ہونا ہے؟ میں کیوں میں گد آزمتا ہوں؟ نہیں مجھے نہیں ملا تو کم از کم میں الحمدلللہ پڑھا ہوں میرے پاس ڈگری ہیں یہ تو نہیں ہے جس کو لیپ ٹوپ ملیا ہے وہ ہی پڑھا ہوئے بھائی جانا ڈویلپمنٹ ساڑھے تین ساڑھے کیا ڈویلپمنٹ کوئی بتا دیں پی ٹی آئی دا پوچھنا ہے نواز شریف کا نواز شریف کا نواز شریف دا کی کی ڈویلپمنٹ بتا دیں نا کوئی ایک ڈویلپمنٹ بتا دیں چھوڑ دیں اچھا پہلے نمبر تھی تعلیم تھی کام ہویا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سٹیپ آئیز آجو نا سب تو پہلے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ چھے نا نواز شریف نے جو کام کرتا پی ٹی آئی نے نا کیا کام کیا بتائیں بھائی جانے یونیورسٹیاں بانگیاں بڑا میں کتنے یونیورسٹیاں بنی ہیں بصیرپور میں کتنے یونیورسٹیاں بنی ہیں رینالا یونیورسٹی فیصل آباد فیصل آباد ایگری کلچر یونیورسٹی وہ نہیں لے گیا ہے میاں مرزول کلٹو کے دور میں اور روڈ بانگیاں پائی جانے کون سا روڈ بنیا بتائیں روڈ فیصل آباد روڈ تے یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی نام بتا رہے ہیں تُس ہی آئے کتھ ہو جی میں اکاڑا سے آئی ہوں تُس ہی اکاڑے ہوں آئے جی اچھا پھر تو انہوں نہیں نا پتا اے تو چلو نا غلام انڈی چھے گیس لیاں دی یہ جو بنیادی سولیات ہیں سید تعلیم روزگار گیس بجلی صاف پانی یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے انیس سن تیہتر کا یہ آئین ہے پاکستان کا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پبلک کو بنیادی سولیات سے راستہ کرنا یہ کوئی مطلب میں آپ سے بھی ایک سوال کروں گا یہ ہے کہ جس حکومت نے آنا ہے نا اس نے کام ہی کرنا ہے جو منچ ہی آئے گا اس نے منچ ہی آنا کرنا ہے جو حکومت وقت آئے گا وہ کام کرے گا باقی میں جس سیچویشن پہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی آئے گی وہ نہیں آئے گی بھائی جان میں آپ کو بتاؤں ساڑھے تین سال میں کوئی ایک ڈویلمنٹ سارے بندے میری بات سنیں کوئی ایک ڈویلمنٹ ہمارے علاقے میں کوئی کام ہوا کوئی بندہ بتا دے پی ٹی آئی کتنی دیر دور کتنی دیر حکومت سے ساڑھے تین سال ایک منٹ میری بات سنیں ساڑھے تین سال حکومت رہی ہے آپ کا جی ڈی پی جب نواشری چھوڑ کے گیا آپ پچپن ہزار عرب کے کرزدار تھے اچھا بات کرلو پہلے میری بات سنیں جب نون لگ جاتی ہے تو تئیس ہزار عرب ہے آپ کہتے ہیں ہم نے کرزہ بھی دے دیا کوئی ایک شید کی ڈویلمنٹ پر کام کیا آپ نے سوائی کارڈ کے دس لاکھ روپے بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے میں چیک کر کیتا ہے کہ ساڑھے ملازم ہزاروں لوگوں کے علاج ہوئے ہیں اچھا میری بات سنیں عمران خان کی حکومت کتنی دیر رہی ہے ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال رہی ہے نواز شیف کتنی دیر تاکہ حکومت کر کے گئے ہیں ہم نے تو کافی دیر ترنے پینتیس سال حکومت میں رہے ہیں پینتیس سال دور ایک تو دار میں رہے ہیں تین دفعہ وزیراعظم بنے ہیں ساڑھے تین سال کی کوئی ایک ڈویلمنٹ جو خان نے میں اولی سپوک مین ہونا بھائی جان ضروری نہیں ہے کام سے بندہ ہوتا ہے ہم ملازم رکھتے ہیں میں اپنے یہ جو لوگ ہیں میں منڈی کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں ان کے لئے ڈویلمنٹ کے کام کریں گے ان کے روزگار دیں گے ان کے گھروں تک گیس جائے گی روڈز جائیں گے تو یہ پھر مجھے مانیں گے باقی میں آکے تو میڈیا پر یہ کہا دوں میں ہن جو کاردان کا صرف یہ نار ہے ساڑھے تین سال تک عمران خانہ کمت میں رہے ہیں 35 سال تک نوازشیف دو اکتہ ہے جب جب یہ تو نوازشیف دو اکتہ ہے یہ بندہ ہے چاہیدہ کے سانوی منار خان چاہیدہ ہے نوازشیف کو اوڑ دیں گے مہنگائی اس نے ختم کی ساڑھے ڈیرڈ سال تک اپنا شباشیف وزیراعظم رہا ہے اس وقت مہنگائی نہیں نہیں تھی نہیں تھی مہنگائی کا ذمہ دار کون مہنگائی کا ذمہ داری منار خانہ ساڑھے تین سال میں اس نے منگائی کرتا 2800 رپیہ گیرے ان پانچہ دار پی اکتہ ہے نوازشیف دو اکتہ ہے نوازشیف دو اکتہ ہے یہ دو او چھاڑ کے گھانے او دو روٹی کنے دی دو اور پہ آدھی آج روٹی کتے تیر پہ آدھی تیر پہ آدھی اس سے پہلے جب پرویز مشرف گیا ہے اس وقت پیٹرول سارٹر پہ لیڑ رہا تھا پتہ ہے آپ ساڑھے تیوی چھاڑ کے گھانے السلام علیکم جی ووڑ کس کا سر پیٹی ہے انشاءاللہ کیا بجے سر قوم کو شہور دیا ہے قوم کو صید کار دیا ہے قوم کو راشن کار دیا ہے اور قوم کو قوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے امران خان پہلے قوم نہیں ہے ہم ابھی تک قوم نہیں بن سکے پاکستان ابھی پاکستانی ابھی تک قوم نہیں بن سکے آپ کا ووڑ جی کس کا ہے عمران خان کا کیا بجے لیڈر ہے بے باگ لیڈر ہے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے اس سے پہلے دنیا میں ہماری جگس آئی تھی آج اس نے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے مسلمانوں کے کاز کو زندہ کیا ہے یو این او میں جا کے جو بات کیا ہے نبکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمو سے رسالت پہ پچھتر سال میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو بات کر سکے نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے اس وقت سے گرفتار ہے چور ہی چور کہتے ہیں نا آج تک ثابت تو نہ ہو سکا اگر وہ چور ہوتا تو اس کی زندگی میں تو جتنا کچھ ہے اس کے لیے تو وہی کافی تھا اس کے لیے تو ایک شوقت خانم ہی کافی ہے لیکن اس نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا سب کچھ حوام کے لیے بنایا اور عوام کے لیے آج بھی لڑ رہا ہے حوام کے لیے اس قوم کے لیے اس قوم کی کہلیں کہ وقار کے لیے پوری دنیا سے لڑ رہا ہے اور جیل میں بیٹھے ہیں سلام علیکم جی واریکم السلام یہ جنڈا رکھا ہوا ہے بزرگ ہیں بریش ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ تو نون لی کو وڑ دیتے ہیں آپ کس کو دی رہے ہیں جی ہم نے وہ پہلے غلطی کی ہے نا ہم نظریاتی لوگ ہیں بزرگ جو بھی ہیں پرانے وہ نظریاتی ہیں اور ہمارے باپ دادا نے مسلم لی کا ساتھ دیا لیکن وہ گلوں کی بقول شاعر گلوں کی رنگوبو نے اس قدر دھوکھا دیا مجھ کو کہ میں نے گل بوسی پہ کہ میں نے جو کے گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی اب ہم پشتا رہے ہیں اب ہم جمہور کے ساتھ ہیں بقول اقبال جنہوں نے کہا کہ جوانوں کو پیروں کو استعاد کر تو آج کال کی جو نئی نسل ہے ہمارے بیٹے ہمارے بچے ہمارے برخوردار وہ سارے کے سارے جمہور کے ساتھ ہیں اور جمہوریت کا مطلب ہے کہ ہم کی اکثریت اچھا ہر گھر میں رولا رہتا ہے بزرگ جو ہیں نونلی کے ساتھ ہیں اور بچے جو ہیں نوجوان نسل وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہیں تو آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہاں جی ہم بھی جمہور کے ساتھ ہیں جدر عوام بوٹ دے گی وہ کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی اور یہ لکھا جا رہا ہے سب بتا رہے ہیں حالات کہ پی ٹی آئی کامیاب ہوگی پی ٹی آئی کو غیب آنا بوٹ ملیں گے لوگ متنفر ہو چکے ہیں جنہوں نے کادیانیوں کو سپورٹ کیا کادیانیوں کو کس نے سپورٹ کیا وہ نواز شریف کی طرف کھرا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ایک ڈائی لاغ امران خان کا جس کی وجہ سے یہ جیل میں ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور اے انگریزوں اے یہودیوں تمہیں بلوم ہونا چاہیے دل کے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں موہ لیا ہے اسے ڈائی لاغ نے ہمیں موہ لیا ہے اور سارے عالم اسلام نے ان کو داد دی ہے اس وجہ سے پی ٹی ایک بوٹ دینا ہاں انشاءاللہ تلام پی ٹی ای کے سپورٹر ہے اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا یہ جھنڈا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا گرفتاری دیں گے کرتے ہیں تو کر لیں گرفتار کس کی وجہ سے ہم نے کوئی خلاف جمہوریت کے ساتھ یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہر آدمی کو آزادی ہے یہ پاکستان کسی کے باپ کی جا گیر تو نو مائی کا واقعہ کہتے ہیں کہ پی ٹی ای نے کی ہے ہوگا اس میں لیکن اس میں بھی سازش کی گئی ہے کوئی اگر پورا اس کی کھل کر اگر صحیح کی جائے تو چاہد یہ کوئی عمران خانے نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا اس پر تو خود عملے ہوئے ہیں اس کی ابھی تک تفتیش ہی نہیں ہوئی وہ کسی کو ایسا نہیں حکم دے سکتا کہ اپنے ملک کو آگ لگاؤ تو ہمیں دل مانتا ہمارا آزاد اگر کی جائے تو ہو سکتا دل نہیں پی ٹی ای کو جی کیا وجہ ہے یہ جنڈا رکھا ہوا ہے در کیوں دریں گے کیوں جی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ سے درنا چاہیے انسان کو کسی اور سے نہیں درنا چاہیے نون لیک کا گھاڑ ہے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں فلیکسز نون لیک کی لگی ہوئے ہیں پی ٹی ای کو دے دل میں تو پی ٹی ای نا جو انسان کے دیکھنا چاہیے نا زمیر کس کے ساتھ انسان کا اس کو دینا چاہیے انسان نون لیک والے کہہ رہے ہیں یہ چور ہے امران خانہ ان کو کہنے دینا وہ خود چور ہے ساری دنیا دیکھا نہیں ہے پی ٹی ای کو دینا ہے وہ انشاءاللہ پی ٹی ای کو دینا ہے وجہ کیا ہے ویسے بتائیں ایک ادلے لیڈر ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے تین سال اس نے کام کیا ہے عام بندے کے لیے جو اس نے کیا نا اس کا صحت کار ایک عام میرے مجھے اس کا سیدھا ریلیف ملا ہے باقی لوگوں نے جتنی بھی حکومتیں کیا ہے جو بھی کیا ہے عام انسان کے لیے کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے صرف اور صرف اس بندے نے تین سال تنیور میں اس کو وقت ملا ہے تو اس نے اسی دورانی سارے وسائل عوام کے لیے انشاور کرنے شروع کر دی ہے جائے لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ایک بندہ مخلص ہے عوام کی فلا کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو چلنے نہیں دیا ان لوگوں نے اگر وہ چلتا تھا انشاءاللہ آگے چل کے اس نے عوام پر انشاور کرنا ہے اس کو اپنے پیٹ کی بھوک نہیں ہے وہ عوام کے لیے کر رہا ہے عوام کا درد رکھتا ہوئے ہو انسان وارڈ کس کو دینے ہیں ایہا کناب دو ایہا کناس سائن انشاءاللہ وارڈ پیٹی آئی کا عمران خان کا وارڈ کیا وجہ ہے عمران خان بھائی عمران خان لیڈر آدمی ہے جو لیڈر بندہ ہوتا ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے سیاستدان ڈیل ہی پیدا ہوتا ہے ورکر ڈیل ہی پیدا ہوتا ہے اور جو لیڈر بندہ ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے اور عمران خان لیڈر آدمی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہہ دے آزم کے بعد جو لیڈر ہمیں ملے ہیں وہ عمران خان ملے ہیں انشاءاللہ وارڈ عمران خان کا ہے جیل میں ہے نون لیگ کہہ رہی ہے گھڑی چوری کی یہ چور ہے اس ویسے جیل میں گھڑی چور اس کی ساری پروپٹی پاکستان میں ہے بھائی اس نے تو اپنی پوری جداز شوکت خانوں کو ڈنیٹ کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری پوری پروپٹی جو ہے وہ شوکت خانوں کو دینی ہے آپ نے تو اس بندے نے گھڑی چوری کرنی ہے چور تو یہ ہیں جن کے ساری پروپٹی لندن میں ہے ان کی پلیٹے لوز ہو جاتی ہیں جب ہی تھوڑی سی مشکل آتی ہے پاکستان میں ان کی پلیٹے لوز ہو جاتی ہیں چور تو یہ ہیں نون لیگ کے گھڑ میں کھڑے ہیں کون سا گھڑ بھائی یہ پٹی آئی کا گھڑ ہے آٹھ فر وی کو پتا چل جائے گا یہ دیرے دار کا ووٹ نہیں ہے یہ گریب آدمی کا ووٹ ہے منگیائی کتنی تھی پاکستان میں منگیائی نے کمر توڑ دی ہے گریب کی انشاءاللہ ان کو پتا چل جائے گا کہ آٹھ فر وی کو تا کیا ہے جب یہ پولنگ بوٹ کے بوکس اٹھائیں گے نا اس ور سے صرف پٹی آئی کا ووٹ نکلے گا انشاءاللہ بلہ نہیں تو بلے باز ووٹ پٹی آئی کا ہے انشاءاللہ امران حان کو بھوٹ جس طریقوں کے لئے سیدھ کارڈ سب سے بڑی چیز ہے میرا بچاہ مار دی کربیاں نہیں میرا گامن کیا بیٹا بھی مار تھا کنی باری گیاں اسپطال آمندہ کرایوی جا آمندہ کرایوی سیدھ کارڈ سار چھے انہیں مویاں گیتے رکھی ساڑے بعد سے اور پھر بھی امران خاندہ ہے نونلیو والے سارے کہہ رہے ہیں کہ جو جیل کی اندر ہے توشہ خانہ سے اس نے وہ اتائے میری بات سنیں وزیراعظم رہا ہے وزیراعظم جتنے مردی وہ افارڈ لے سکتا تھا ایک توشہ کرنا گھڑی ہر بندے نے لیے ایک سو تی جنٹا تھا منو بتیسو بیل لانا تھی وہ نے ایک سو تی جنٹا تھا منو نوزار داس سار بیل لانا تھی ووٹ کس کو دینا ہے امران خان کو پیٹی ہے ہی کو نونلیگ والے وہ کہہ رہے ہیں بڑا کام کی ہے وہ چور نہیں اسے نہیں دے رہونا نوٹ چور ہیں ہاں جی تو وہ نونلیگ والے کہتے ہیں کہ امران خان چور ہیں نہیں ہمیں کہہ رہے ہیں گرفتار ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان مجام ہے Game of the World no new league والے کہہ ڈازشریف کہت ہے وہ اس بیٹھو نہیں دینا واڈ امران خان کو دینا ہے امران خان کو دینایا ہے واڈ کس کو دینایا ہے تھہ Rose آپ کا واڋ عمران خان انشاءاللہ پی ٹی اے بوٹ کس کو دینے پی ٹی اے امران خان کیا وجہ ہے عمران خان زندہ بات اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو کوئی روڑا نہیں پی ٹی اے ای جانے ہی آدھر عمران خان عمران خان کو دینے جی جی آئیں جی اندر آگے سلام علیکم واریکم سلام بوٹ کس کو دینے عمران خان کو آپ کا بوٹ کس کا عمران خان عمران خان کو دینے جی برکل امران خان کو ووٹ دینے کی بجا کیا ہے ہم اچھا لگتا ہے پیار ہے ان سے پیار ہے بلکل اگر آپ کو گرفتار کر لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں نشان واپس لے دی ہے یہ نہیں ہو سکتا بلا واپس لے دی ہے نہیں نا کوئی بات نہیں بلا واپس پر ہو جائے جو بھی ہو ہم ووٹ اس کو دے دیں شای خمبہ بھی ہو ہم ووٹ اس کو ووٹ کس کو دینا ہے پی ٹی آئی کیا بجا ہے کیا بجا ہے پی ٹی آئی کیا کیا پی ٹی آئی ووٹ ہے بھی بیسے آپ کا جی اگر گرفتار کر لیا گیا کوئی بات نہیں کر لے جمران خان کو ووٹ دینے جی ووٹ کس کا ووٹ فیلال تو دیکھ رہے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے لیکن ووٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا دیکھ بھی رہے ہیں ووٹ پی ٹی آئی نہیں نہیں بھی وہ ایتھے کوئی ایسا صورتحال نہیں نا نظر آ رہی بھی بلے دا نشان بھی تا ہلے کنفیوز ہے وہ نہیں ملا نشان واپس لے گیا اگر نشان مل جاندہ ہے پھر پی ٹی آئی دا تو جی نشان نہیں بھی ملدہ تو پھر بھی قدے نہ قدے انشاءاللہ پی ٹی آئی دا یہ ہے ووٹ پی ٹی آئی کا یہ ہے پی ٹی آئی کا آپ کا ووٹ کس ہے پی ٹی آئی کا آپ ووٹ کس کو دیکھیں ابھی تک تو ہم دیکھیں گے تو کیا بنتے رہا گئی ووٹ ہوگا سی بھی ہم دلی طور پر محبت ہے عمران کھان صاحب کے ساتھ ساتھ دیں گے انچہ در کھڑے ہیں اور رکھڑے رہیں گے عمران کھان کے ساتھ جی سلام علیکم جی ووٹ کس کو دینے پی ٹی آئی کو انچہ آپ کا ووٹ پی ٹی آئی سلام علیکم جی پی ٹی آئی کو بارک اسلام گرفتاری ہو گئی تو ہماری ہاں جی تو ہو جائے جناب کیا کر سکتے ہیں ووٹ بلے کو دینے انشاءاللہ بلہ واپس لے لیا گیا بلے باپ اب واپس لے لیا گیا تو دیکھ لیں گے جو اچھا کینڈیٹ ورس کو دے رہے ہیں کہ ووٹ عمران کھان کو نہیں دیں آپ کیا کر سکتے ہیں قرون کے آگے تو نہیں آ سکتے ہیں آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کا ہے آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کا سر پی ٹی آئی کا ہے بیلکل پی ٹی آئی ووٹ کس کو دینے ہیں پی ٹی آئی کیا بجے کیونکہ ہم نے کم دیکھا ہے ہم نے کام کیا اور ہم نے فرائندہ بھی انشاءاللہ نوجوان طبقہ عمران کھن کا ساتھ کر رہے ہیں آپ بزرگ ہیں باریش ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ تو انہوں لکھ کے ساتھ ہیں دے چکے نا ہم نے جیر چکے ازمالی ہے پی ٹی آئی کو دینے الحمدللہ پی ٹی آئی